بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز یہ وہ میناولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے فرنڈز آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے یہ کینڈا اپوائنمنٹ کے حوالے سے کہ اس وقت کینڈا کی اپوائنمنٹ کی کیا سیچویشن چال رہی ہے آپ کو لائف پروف جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں فرنڈز یہ ویڈیو بنانے کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اگر آپ بھی کینڈا کا ویزا اپلائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر جو ہے سیچویشن پتہ چال سکے کہ اگر آج آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اپوائنمنٹ کی ڈیڑھ کون سی ملے گی اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو ڈیپارچر ڈیڑھ ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ پرپوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مہتصر سی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ بائیس سپٹمبر کو جو ہے ان کی آن لین سامیشن ہوئی ہے اپلیکیشن کی اس کے علاوہ اس کی کنفرمیشن بھی بائیس کو آئی ہے اور ان کا جو اپوائنمنٹ لیٹر ہے وہ پچیس کو جو ہے وہ جنریٹ ہوئا ہے پچیس سپٹمبر کو فرنڈز آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں چھبیس سپٹمبر کو یعنی کہ پچیس سپٹمبر کو بائیو میٹر لیٹر آیا ہے اور چھبیس طریقہ ان کی اپوائنمنٹ جو ہے اپلائی کی گئی ہے اور سیم ڈے میں جو ہے وہ ریپلائی آیا ہے اسی وقت جو ہے ایک گھنڈے کے اندر جو ہے وہ کنفرمیشن کی ای میل آگی تھی کہ آپ کی اپوائنمنٹ جو ہے اسلام آباد سینٹر سے جو ہے وہ بک ہو چکی ہے اور یہ کتیس اکتوبر کی اپوائنمنٹ ہے فرنڈز اگر آپ نے اپوائنمنٹ کے لیے اپنا جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد بک کیا ہے تو آپ کو تقریبا جو ہے تیس سے پینتیس دن بعد کی اپوائنمنٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ملے گی یہ آپ دے سکتے ہیں اکتیس اکتوبر دوزار تیس کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ ملی ہے اور اگر آپ یہی اپوائنمنٹ سینٹر اپنا اسلام آباد کی وجہ لہور سلٹ کریں گے لہور کی جو اپوائنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے وہ پینتیس سے چالیس دنوں کا جو ہے اس وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے تو اس لیے فرنڈز جب آپ اپنی departure date اپنی application میں ڈالیں گے تو accordingly آپ نے جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ لہور سے یہ ویزا apply کر رہے ہیں لہور سینٹر سے اپنا بائیو مارٹر کروائیں گے تو پھر آپ کی جو اپوائنمنٹ کی date ہے وہ پینتیس سے چالیس دنوں بعد کی آپ کو ملے گی اور اسی طرح اگر آپ اسلام آباد سے جو ہے وہ اپنی central جو ہے وہ بائیو مارٹر کا select کر رہے ہیں تو آپ کو جو appointment ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس دن بعد کی ملے گی اس کے accordingly ہی آپ نے اپنا جو departure date ہے وہ کم از کم اگر آج آپ ویزا اپنا apply کر رہے ہیں تو کم از کم تین ساٹھے تین ماہ بعد کی اپنی جو departure date ہے وہ رکھیں کیونکہ جب آپ کا ویزا process ہوگا تو آپ کا ویزا process جب یہ اکتیس اکتوبر کو آپ کے بائیو مارٹر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پینتیس سے چالیس دن جو ہے وہ چاہیے ہوں گی آپ کا ویزا process کرنے کے لیے تو کم از کم آج کی date سے اگر آپ اپنا ویزا process کر رہے ہیں تو تین سے چار ماہ کا time جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آپ آپ plan کریں اپنی جو departure date ہے فرنٹیس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اپنا Canada کا ویزا جو ہے ایک professional طریقے سے اس سے لے کے زیادہ جو ہے میرے سے جو ہے وہ ہم سے apply جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے میلا email address جو ہے موجود ہے وہاں سے آپ میرے سے رابطہ کر کے میری consultation fees پہ کر کے جو ہے وہ آپ ویزا جو ہے میرے تو بھی apply کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو پورا process جو ہے appointment سے لے کے پورا ویے سے لے کے زیادہ تک پورا process ہم جو ہے وہ hood کر کے جو ہے وہ دیں گے ایک professional طریقے سے updated information کے ساتھ جو ہے وہ کر کے دیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں thank you very much